مسلم لیق نون کے قائد نواز شریف کی واپسی راجہ ریاض کی قیادت میں کافلا فیساباد سے لاہور کی جانب روا دواں ہیں اور اس کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں پاکستان کی عوام کے لیے یہ بڑا دن ہے اور ان کا قائد واپس آ رہا ہے اس حوالے سے مزید افصلا دیں گے عبدالصبور عبدالصبور بتائے گا راجہ ریاض کے کیا تاثرات ہیں اور ان کے آج کے دن کے حوالے سے کیا جذبات ہیں عبدالصبور بتائے گا آپ ہمیں سن سکتے ہیں بتائے گا کہ راجہ ریاض کی قیادت میں جو ریلی جا رہی ہے اس کے کیا مناظر ہیں کتنے لوگ شامل ہیں اور یہ بھی بتائے گا کہ راجہ ریاض کے خود کے کیا جذبات ہیں آج کے دن کو لے کے جی بالکل سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض میں بھی میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے فیصل آباد سے ریلی جو ہے وہ کنار روڈ ایکسپس پہنچ چکی ہے راجہ ریاض کا یہ کہنا ہے کہ ان کو پانچ سو افراد کا حدف دیا گیا تھا لیکن وہ پچی سو سے پین ہزار کارکنوں کے ہمرا جو ہے میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہی پاکستان کی امید ہیں کہ اگزشتہ حکومت نے ملک کو جس نحض پہ پہنچا دیا ہے وہاں سہارا جو میاں نواز شریف ان کو نظر آ رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان میاں نواز شریف جو آئیں گے اس کے بعد ملک جو ہے دوبارہ سے ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگے اس لئے میں بتاتا جلوں کہ مطلع آباد کے تمام قومی اور سبائی حلقوں کے امیدواروں اور ٹکٹ رولڈرز کو جو ہے حدف دیا گیا تھا کہ وہ اپنے اپنے حلقوں سے کارکنوں کو جو ہے متحد کریں گے اور لاہور منارے پاکستان یہاں پر ان میاں نواز شریف آج خطاب کریں گے وہاں لے کر پہنچیں گے اور پانچ پانچ سو افراد کا حدد دیا گیا ہے تمام جو لیگی رہنما ہیں اپنے اپنے حلقوں سے کافلوں کی صورت میں روانہ ہو رہے ہیں تاہم سب سے پہلے جو ہے راجہ ریاض کا کافلہ جو ہے ایکسس پہ پہنچا ہے یہاں پہ وہ موٹر وے کے رسے جو ہے لاہور منارے پاکستان تک پہنچے گئے ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کا خطاب جو ہے وہ آخری لمحے تک سنیں گے یہ کافلہ جو ہے لاہور کی جانب جانے کے لئے تیار ہو گیا بہت شکریہ عبدالصبور آپ نے اپ ڈیٹ کیا